بنانا پیل فرٹی لائزر بہت ہی امدہ کی زنگ پی فرٹی لائزر ہے جو کہ آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہو اور بڑی تیزی سے بنا سکتے ہو یہ ایسی خواہد ہے جو کہ پودوں پر بہت زیادہ جلدی اثر انداز ہوتی ہے اس کے اندر بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جیسے فاس فورس ہے آئرن ہے کیلشیم ہے مگنیشیم ہے اور اس کے علاوہ سوڈیم ہے تو یہ تمام اجزاء جنسے ہیں پودوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور پودوں کی گروت کے لئے بہت زیادہ بوسٹر کا کام کرتے ہیں بنانا پیل جنسہ ہے آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں گر میں اگر آپ فروٹ لے کر آتے ہیں تو ان میں ظاہر بات ہے کہ آپ بنانا بھی لے کر آتے ہیں اور اس کو جنسہ ہے آپ ویسٹ کر دیتے ہیں کھا کے تو آئیچ کے بعد آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے جو چھلکے ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے سیف کر لینا ہے میں نے یہ ان چھلکوں کو بریک بریک سلائس میں کر کے اس بوٹل میں شفٹ کیا تھا اور اس کے اندر پانی بڑھ دیا تھا ایک سے دو دن پانی میں ٹیپ رہنے کے بعد اس کے اندر جنسہ تھوڑی سی گیس بنے گی گیس کی برے سے بوٹل پھٹنا جائے اس لئے میں نے اوپر چھوٹا سا ایک ہول کر دیا تھا تکہ اوپر سے ایکسٹرا جنسہ ہے پریشر ریلیز ہوتارے اب یہ ہمارے پاس یہ فرٹیلائزر بلکل تیار ہے اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اس کو میں ایک دفعہ شیک کروں گا اچھے طریقے سے اور اس کو اپنے پودوں میں جنسہ ہے پانی کے ساتھ مکس کر کے دوں گا اس سے ہوتا کیا ہے پودوں کے اندر جنسہ ہے پولوں کی جن پودوں میں بہت زیادہ کمی ہو کہ پول کم لگتے ہیں پودوں پہ پول بہت زیادہ لگیں گے اور جن پودوں کی جڑیں بڑی کمزور ہوتی ہیں اور پودوں کی جنسی سٹیمز ہیں مین تنے جنسے ہیں بڑے ویک ہوتے ہیں بڑی بڑی ہوتے ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ان کو جنسہ ہے یہ بوسٹ کرتا ہے اور مضبوطی دیتا ہے کیلچیم اس کے اندر موجود ہے کیلچیم سے بھی پودوں کے اندر جنسہ ہے نیوٹیشن کی کمین یانے دیتا ہے اور جنسہ منڈرلز کو ہولڈ کرتا ہے کیلچیم بیسیکلی اور پودوں کے اندر جنسا کیرا نہ لگے اس لئے بھی کیلچم بہت ضروری ہے کیلچم کی وجہ سے پودوں میں کیرا بھی کم لگتا ہے تو بہت سے منورسز میں پاہ جاتے ہیں تو ہم اس کو جنسا ہے اسی طریقے سے میں اس کو یوز کرتا ہوں کہ ایک بالٹی لیلتوں پانے کی لائک اتنی بالٹی ہے تو اس کے اندر میں تقریباً 20 ایمل بنانا پی لیکوئر ڈالوں گا اور اپنے پودوں میں سرف کروں گا انشاءاللہ پودوں کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے پودوں کی گروہد بھی اچھی ہوتی ہے اور پودے زیادہ سے زیادہ جلدی فروٹنگ پہ بھی آتے ہیں تو یہ والی فرٹیلائزر آپ بھی یوز کیجئے گا اور مجھے اس کا ریزلٹ بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا تک کہ اتنا ہی ملتے ہیں اللہ حافظ